حسنی ربی جل اللہ ما فی قلی انسان کی عقل جو ہے یا انسان کے جو مشاہدات ہیں وہ کافی نہیں ہیں انسان کی ہدایت کے لیے تو کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ اللہ تعالی نے ایک اپنا بندہ مخصوص کیا اس کو نبوت دی اس کو شریعت دی اس کو کتاب دی تو کیا انسانی عقل اور انسانی مشاہدہ جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے اس حوالے سے علامہ صاحب سے بات کریں گے علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل جدید ذہن ہے سائنس کا دور ہے تو عام طور پر جو پڑا لکھا طبقہ ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ سائنسی مشاہدات اور انسانی عقل جو ہے وہ میراج کو پہنچ چکی ہے کہ اپنے خیر اور شر رانگ اور رائٹ صحیح اور غلط کا تائیو انسانی عقل خود کر سکتی ہے تو نبی کی ضرورت کی ہمیں کیوں پیش آتی ہے اور یہ شریعت کا انسانی زندگی میں کیا عمل دخل ہے تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ان سب چیزوں کے باوجود نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یقینی طور پر یہ سوالات ذہنوں میں آ سکتے ہیں نبی کو ہی کیوں بھیجا گیا ہے انسان اس وقت ترقی کر رہا ہے تو جس طرح کہ آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا اللہ کے نبی کو بھیجنے کا مقصد جو بیست کے مقاصد میں سے بہت ساری جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کل کو بندے کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اور رب کی حجت قائم ہو جائے جس نے فرمایا کہ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پا کرتا ہے وہ نبی اب اللہ کی نبی آپ دیکھیں شروع میں جس طرح کے شروع اسلام میں ایک جہالت کا دور تھا اور بچیوں کو خاص طور پر مار دیا جاتا تھا لیکن اب اس جہالت سے نکالنے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی ایسے بندی کی ضرورت تھی کہ جو بتاتا کہ نہیں یہ غلط ہے اور یہ راستہ صحیح ہے سرات مستقیم کی پہچان کرنے کے لیے جہالت کا دور تھا بربریت کا دور تھا ظلم کا دور تھا اس میں ایسے بندی کی ضرورت تھی کہ کسی کو منتخب کیا جاتا کہ وہ اللہ کا پیغام اس مخلوق تک پہنچائے کہ جو ظلمیں اندھیروں میں تاریخی میں گھیری ہوئی ہے اس سے باہر نکلے نور میں آئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے دیکھیں حضرت نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے آپ نہیں اتنے عرصہ تبلیغ فرمائے لیکن لوگ راستے پہ نہیں آتے رہے لیکن جو آئے اللہ کے نبی کے دامن میں آگے رحمت میں آگے ایمان والے ہوگئے اللہ نے ان کو طفان سے برباد ہونے سے ہلاکت سے بچا لیا بے شک بے شک یعنی کہ لوگوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بے شک اور لوگوں کو ظلم اور زیادی سے بچانے کے لیے جہالے سے نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو منتخب فرمایا اس لیے اللہ نے نبیوں کو بیجا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی ذات جب تشریف لائی سارے جہان والوں کیلئے رحمت بنا کر بے جا گیا بے شک بے شک اب جو انسان ہیں انسان تو ہے ہی ہیں لیکن وہ جو مخلوق ہے چرن پرند کی جانوروں کی ان کے لیے بھی اللہ نے اپنے نبی کی جو بیصد فرمائی ہے مقصد پیدا کرنے کا جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نبی کو بیجا گیا ہے حق کو پہچانا جائیں حلال کو پہچانا جائیں اور پھر جو اللہ کے نبی گلدستہ لے گیا ہے قرآن نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ کہ جو اللہ اس کا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس سے اللہ اس کا رسول تمہیں منع کر دے روک دے اسے رک جاؤ تو یہ بے صد کا مقصد ہے یہ وغیرنا ہم ہر انسان آج آپ نے اپنی اقل کو استعمال کرتا ہے اب جو شروع میں کیا فرمایا لے آؤ تم جب کلام آتا تھا رب کا کلام آ رہا ہے آیاتِ طیب آ رہی ہیں تو وہ لوگ کفار کیا کہتے تھے کفارِ مکہ کفارِ قریش یہ کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے لے کے آ رہا ہے تو رب نے کیا فرمایا لاؤ تم اپنی طرف سے کوئی ایک مچھر یا مکھی کہ پر برابر کوئی آیت بنا کے لے آؤ یا کلام لے کے آؤ وہ نہیں لاسا کے لے تو اسمان نورانیمی صاحب آپ کے اس جواب کو اگر فی دورِ حاضر کو دیکھا جائے جس طرح کہ ہمارے اندر ایک جہالت پیدا ہوئی ٹرانس جنڈر بل کے حوالے سے تو کوئی مائی کا لال دو بندوں کو ایک کمرے میں جمع کر دے اور ایک سال تک ان کو جمع کر کے رکھے کہ یہاں سے بچہ پیدا کر کے دھکاؤ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے کس نے کس کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے اور مقاصد کیا ہیں بنانے کے کس نے کیا کام کرنا ہے اللہ کے نبیوں کا کام رب کی وحی ان تک موچنا کیونکہ وہ مقدس اور پاک اور معصوم اور معصوم اور محفوظ جسم تھے جو اس چیز کو برداشت کرنے کے قابل تھے ہر ایک اللہ کی وحی اللہ کی پیغام کو برداشت نہیں کر سکتا اب رب نے کیا فرمایا اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ ڈالتے تو کیا ہو جاتا جی ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ لوڈ وہ قوت برداشت نہ کر سکتے لیکن اگر وہ قوت وہ طاقت وہ لوڈ برداشت کیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آمینہ کلال مدینے کے تاجدات جن کی آمد ہوگی ہے مصطفیٰ جان رحمت نے برداشت کیا اور انہا کے ایک آیت پورا قرآن ہی سینہ مصطفیٰ میں آگیا گوئے علامہ صاحب بات یہ ہے کہ جو آج کا جدید ذہن جو سوال کرتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ انسانی عقل کے لیے رہنما ثابت ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سائنس جو ہے وہ تجربات کا نام ہے ایک سائنسدان کا تجربہ کچھ کہتا ہے دوسرے سائنسدان کا تجربہ کچھ کہتا ہے ایک سائنسدان کی تجربات جو ہے وہ اپنے پچھلے سائنسدان کی تجربات تو غلط ثابت کر دیتے ہیں تو سائنس جو ہے وہ ارتقا ہے سائنس میں مسلسل ارتقا ہے جبکہ نبی کی شریعت میں ارتقا نہیں ہے نبی کی شریعت جو ہے وہ اٹل ہے جو پیغام آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے لیے آ چکا ہے وہ پیغام اٹل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی کوئی نئی کتاب نہیں آ سکتی اس لیے عزیزانِ کرام محترم ناظرینِ کرام جو سائنس ہے وہ کبھی بھی انسان کی ہدایت کا میار ثابت نہیں ہو سکتی اور انسانی عقل جو ہے وہ کبھی بھی کسی کی خیر ہونے کا کسی کے رائٹ پہ ہونے کا کسی کے حق پہ ہونے کا میار ثابت نہیں ہو سکتی جو میار ہے وہ وہی ہے اور وہی کے لیے نبی کی ضرورت ہے اور وحی کے لیے نبی کا ہونا وہ ضروری ہے تو اس لیے نبی جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے عبدالان حجوری صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ایک خوبصوصا کلام ہمارے ناظرین کے دیش دی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آگئے ہیں اٹھو غم کے مارا چلو بے سہارو سبی دے مناؤ حضور آگئے ہیں انوکہ نرالا وہ زی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکہ نرالا موزی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا حضور آگئے ہیں 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 اجالا 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 صغیرہ صغیرہ حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں سرور آگئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ سما باندھیا ادنام دے اللہ تعالی آپ کی آواز میں آپ کی عمر میں آپ کی علم میں برکتیں اطاع فرمائے ناظرین اکرام بات چل رہی ہے اتباع رسول کی بات چل رہی ہے بیست نبوی کے مقاصد کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے ایک میار کائن کر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں تو تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے وہ آپشن کیا ہے وہ آپشن اتباع رسول کی وہ آپشن ہے اپنے نبی کی اطاعت کی اس کے علاوہ اللہ کا محبوب اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں بے شمار نظریات ہیں ہر مذہب ہر نظریہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا طریقہ جو ہے وہ وحدہ اللہ شریک تک پہنچنے کا طریقہ ہے اس کا بتائے جو دین ہے جو بتائے وہ مذہب ہے وہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ ہے راستہ ہے لیکن تمام دعووں کو اللہ تعالیٰ نے غلط ثابت کر دیا اور تمام دعووں کے تردید کر دی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ مجھ تک پہنچے تو اس کے لئے اس کو نبی کا دامن تھامنا ہوگا اس حوالے سے علامہ صاحب سے سوال کریں گے علامہ صاحب بات یہ ہے کہ آج کی دور میں جب انسان کو مختلف چیلنجز ہیں مختلف پریشانیاں ہیں مختلف اس کے مسائل ہیں کوئی معاشرتی مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں گھریلو مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ اتباع رسول میں کس طرح پر نہ ہیں اور کس طرح ایک انسان اتباع رسول کے ذریعے اپنے تمام مسائل کا حل نکال سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلیم اکیت آج آج کی دور میں جس نے بھی ترقی حاصل کرنی ہے کامیاب ہونا ہے فلاح پانی ہے وہ صرف صرف اسلام میں ہی ہے اور اسلام جو نام ہے وہ میرے راب کے کریم آقا کی شریعت شریعت میں رہ کر ہم بڑے سے بڑی مشکل کا حل نکال سکتے ہیں آپ نے نظام لائی ہے جو آپ نے شریعت لائی ہے جو سنت ہے آج اگر کوئی شخص سنت پہ عمل کرتے ہو اپنی زندگی گزارتا ہے تو یقینی طور پر عثمان بھائی وہ دکھوں سے پرشانیوں سے غموں سے وہ بچا جا سکتا ہے اس لئے کس نے کہا نا کہ دکھوں نے جو تمہیں گھیرا ہے تو لی ہے لیکن پھر بھی ہم جہاں بھی ساری دنیا میں گھوم لینا جی لیکن کامیابی صرف اللہ اور اس کے رسول کے دامنے کرم میں شریعت میں ہے آج بھی ہم شریعت کو تھام لیں شریعت کو پکڑ لیں رسول اللہ کے طریقے کو پکڑ لیں تو میرا یہ وجدان یہ کہتا ہے یہ یہ دعویٰ ہے تو زمین بھی اور آسمان بھی اپنے سارے خزان امت مصطفیٰ کو عطا بے شک سبحان اللہ ہمیں شریعت کی طرف آنا پڑے گا رسول اللہ کی آپ دیکھیں ملاد شریف کا موسم شروع ہو گیا ہم سب رسول اللہ کی سنت کی بات کریں گے ملاد جشن ولادت مصطفیٰ منائیں گے میں یہ چاہتا ہوں اس چینل کے ذریعے سے ناظرین سن رہے ہیں آپ کے وسیلہ سے یہ میں بات کہوں اگر ہم رسول اللہ کے حقیقی غلام جس رہا نے فرمایا اگر ہم رب تک مہنچنا چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں کو معاف کرونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دامن مصطفیٰ میں آنا پڑے گا محبت مصطفیٰ میں صبح ہو شام بسر کرنی پڑے گی اسی طرح اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو کیسے ہم رسول اللہ کی صیرت اپنے آپ کو چمل تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں تو پھر کیا تیرن سے چپکانا پڑے گا تو پھر انشاءاللہ جب ایک چراغ جلے گا دوسرا چراغ جلے گا تیسرا جلے گا اب الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ تینوں باشرہ بیٹھے ہوئے ہیں جب چراغ سے چراغ جلے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ پورے ملک کے اندر پورے کائنات کے اندر رسول اللہ کی سنت کو عام کر دیا جائے اللہ صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے کہ سورہ قحف کے اندر ایک بڑی مشہور آیت ہے جو عام طور پر تلاوت کی جاتی ہے کہ میں تمہاری طرح ہوں لیکن مجھ پر وحی اتاری جاتی ہے حالکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخصیص کر دی ہے کہ نبی علیہ السلام تمہاری طرح تو ہیں لیکن ان پر وحی اتاری جاتی ہے تو لیکن اس حوالے سے بہت سے مقاتب فکر بہت سے کچھ احباب ایسے ہیں جو تاثر یہ دیتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح ہے تو اس حوالے سے اس آیت کا شان نزول کیا ہے اور اس آیت کے حوالے سے مفسرین نے کیا تفسیر کی ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو جو غلط فہمی وہ بھی دور ہو جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو اللہ ان لوگوں کو ہدایے دے جو ایسا کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جیدر سے وہ گزر جاتے تھے صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ جب ہمیں طلب ہوتی تھی دیدار مصطفیٰ کی اور رسول اللہ اپنے حجر مبارک میں تشریف فرما نہیں ہوتے تھے تو ہم کیسے تلاش کرتے تھے عرض کرتے ہیں کہ ہم گلی کے کنارے پہ کھڑے ہوگے سانس لیتے تھے اور خوشبو مصطفیٰ ہمیں بتا دیتے تھی مصطفیٰ اللہ اللہ بتائیں وہ ہم جیسے کیسے سبحان اللہ کوئی توفہ دے دیجی میری بیٹی کی شادی ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کوئی بوتل لاؤ میں تمہیں توفہ دیتا ہوں وہ بوتل آتی ہے میرے مصطفیٰ اپنے دامن اتحر سے جسم اتحر سے پسینہ اٹھا کر اس بوتلی میں بن کر دیتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے روایات میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں اس کی سات نسلوں میں میرے مصطفیٰ کی اتر کی خوشبو آتی ہے سبحان پھر کون کہتا ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں جب رب نے تخصیص فرما دی ہے وہ ہم جیسے ہیں بندے ہیں جب آئے ہیں دنیا میں تو بشری لباس پہنے کے آئے ہیں لیکن اللہ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور اللہ نے قرآن جس نے فرمایا کہ میں نے دو نور بیجے ہیں ایک نور ہے نور مصطفیٰ ہے اور دوسرا نور قرآن ہے ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں مومن مصطفیٰ یہ جو سوچتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اگر ہم جیسے ہوتے یہ تو ایک جو تخصیص کی ہے نا حضور جو تخصیص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میرے مصطفیٰ اب جسے رات کو ساری ساری رات قیام کرتے دو روزے رکھتے تھے جب صحابہ نے شروع کر دیا تو کمزوری پڑ گیا ہلاکت ہونا شروع ہو گئی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں تم میرے جیسے نہیں ہو کیوں کیونکہ رب مجھے غیبی طور پر کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے کیا ہوا میں تم جیسے کیسے ہو جا سکتا ہوں یا تم مجھے کیسے ہو سکتے ہو بے شک اگر میں آیا ہوں تمہارے سامنے کھاتا ہوں تمہاری بیٹھک میں بیٹھتا ہوں تمہاری محفر میں بیٹھتا ہوں تمہارے مسائل کو حل کرتا ہوں اللہ نے مجھے بشری لباس اس لیے پینایا ہے تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ پتا چل جائے بے شک تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے میں نے شادی کی عزواجی معمولات کو میں نے ادا کیا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ عزواجی جو تعلقات ہیں معمولات ہیں میں نے صبح کی ہے شام کی ہے دوپیر کی ہے میں نے سویا ہے اٹھا ہوں تاکہ تمہیں زندگی کے اصول پتا چل جائے تم جانوروں کی طرح نہ ہو جانا بے شک میرے نبی کی سنت اور طریقے کو اپناو گے جب میرے نبی کی سنت اور طریقے کو اپناو گے زندگی کی اصول تم گزاتے رہو گے سنت کا سوا میں رب تمہیں عطا فرمات ماشد علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کی کہ نبی کا بشری لباس میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے اور یہ تعلیم امت کے لیے ہے بے شک تو اس لیے ناظرین کرام آپ بشر تھے لیکن خیر البشر خیر البشر اور وہ جتنے بھی بشیت میں کمالات ہیں تمام کمالات نبی علیہ السلام کی ذات میں جمع کر دیے گئے ہیں بلکہ میں تو یوں کہوں گا وہ کمال ہی نہیں جو میرے نبی کی ذات میں نہیں میری نبی کی ذات میں آ کر کمال بھی کمال ہو جاتا ہے ناظرین کرام اس بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اگلے پرگرام میں تب تک کے لیے مجھے اور میرے موزید مہمانوں کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ